بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں احتشام آفریدی اسی طریقے سے ایک دوسرے صاحب ہیں ڈی سی او سیدہ ان دونوں کا ایک نام کے تعلق سے سوال ہے احتشام آفریدی کا سوال ہے السلام علیکم اذنہ نام کا میننگ بتا دیجئے اذنہ جو نام ہیں یہ اذنن سے لگ بگ بنا ہے اور اذنن کے معنی آتے ہیں اجازت کے حکم کے اذنن سے اذنہ نام اگر ہم رکھیں تو اذنہ کے معنی آئیں گے اجازت حکم اذنہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں لیکن معنی اس کے اتنے اچھے نہیں ہیں اس لئے اذنہ نام کی جگہ ہم کوئی اچھے بمانا والا نام رکھیں یا اسی طریقے سے صحابیات کے ازواج متحرات کے یا نیک خاتین جو گزری ہیں ان کے ناموں میں سے ہم اپنی بچی کے لئے کسی نام کا انتخاب کریں تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ مناسب ہیں اذنہ نام کے اتنے اچھے معنی نہیں ہیں اور اذنہ چونکہ یہ ایک لفظ اجازت کے معنی میں آتا ہے حکم کے معنی میں آتا ہے اس لئے اذنہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کی جگہ ہم اچھا مانے والا نام رکھیں ایسا نام رکھیں جن کا معنی بہت زیادہ اچھے ہو نئے نام کی وجہ سے ہم کوئی بھی ایسا نام نہ رکھیں جن کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے با معنی نام رکھیں اور صحابیات کے ناموں پر اپنی بچیوں کے نام رکھنے کی کوشش کریں فقط واللہ خواہنا جن کے معنی نام رکھیں